اسلام علیکم آج ہم لے کے آئے ہیں بہت ہی آسان سی ریمیڈی اور جو کہ شہد اور داچینی سے تیار ہوگی اور جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بچے کھائیں گے تو مزے سے شہد کی وجہ سے اسے کھا سکتے ہیں اور جیسے کہ بچوں کو کھانسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بزرگوں کو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے اور شرب سے اکثر آرام نہیں ملتا آپ اسے رات میں بنا کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور اپنے بڑے بزرگوں کو بھی آپ اسے کھلا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان اور بہت افیکٹڈ ہے اور یہ ہمارے بہت ہی آزمودہ ریسیپی ہے آپ اسے ایک دفعہ میرے کہنے پر ٹرائے کریں گے تو ماشاء اللہ آپ کے بچے بلکل اس موسم میں جیسے کھانسی وغیرہ ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے لئے میں نے لیا ہے شہد اور شہد آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں اگر آپ کو اوریجن مل جائے تو وہ سب سے بیٹھ اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ہی لی ہے میں نے دارچینی اس طرح سے ہم نے ثابت لیا ہے اور اس کا اب ہم پیس کے ایک پاودر فارم میں سے بنا لیں اور پھر سے ہم چھان لیں گے اچھے سے تاکہ اس میں کوئی لکڑی وغیرہ کے دانیں نہ رہیں اور اب ہم اسے پیس لیتے ہیں اور یہ ہم نے دارچینی پیس کے اس طرح میں نے اس کا پاودر بنا لیا ہے اور چھان بھی لیا ہے اور یہ بہت اچھا سا بنکی دیکھیں تیار ہو چکا ہے اور اسے آپ نے اچھی طرح ہی پیسنا ہے اس میں آپ نے بلکل دارچینی کی لکڑیاں وغیرہ نہ رہیں کیونکہ بچوں کو کھانے میں مسئلہ کرے گی اور چوب جاتی ہے اکثر بچوں کے گلے میں اور آئے دیکھیں اسے ہم کیسے بنا لیتے ہیں اور اس کے لئے میں نے ایک ایکسٹرا باؤل لے لیا ہے اور یہ جتنا ہم نے بنانا ہے اسے ہم نے پیس کے ایل ٹائٹ جار میں آپ اسے رکھ لیں اور جب ہم نے خانسی وغیرہ بچوں کو ہو کسی کو بھی ہو تو اس حساب سے ہم نے اسے بنا لینا ہے اور میں اسے ایک چمچ کے حساب سے بنا رہی ہوں اور میں نے ایک چمچ اس میں لیا ہے دارچینی کا پاودر اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون لیں گے شہد اور اس طرح ہم اسے مکس کر لیں گے اور یہ بہت اچھا سا ماجون ٹائپک بن کے یہ تیار ہو جائے گا اور یہ بہت اچھے سے دیکھیں مکس ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور جب ہم نے اسے زیادہ تائم اپنے اسے رات میں کھلانا ہے اور اس کے بعد ہم نے کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں کھانا نہ اپنے دودھ لینا اس کے بعد اور نہ ہی آپ نے کوئی پانی یا چائے گرہ کچھ بھی نہیں لینا اور صرف آپ اسے کھا کر سلا دیں بچوں کو یا بڑوں کو کھلانے تو آپ ان کو بھی ایسے کھلا کر سلا دیں اور یہ بہت ہی فیکٹیڈ ہے آز مودہ میرے گھر میں بہت عرصے سے یہ استعمال ہونے والی ہے اور جتنا ہمیں تب ہی بھی یہ کھانی ہو تب ہمارے بچوں کو یہ بڑوں کو کھانسی ہو اسی ٹائم آپ اسے پاودر کو پیس کے رکھیں اور تب آپ نے کھانی ہو تب ہی آپ اسے مکس کر لیں اس طرح سے اور یہ آپ نے فریش بنانی نہ کہ آپ اسے دو تین ہفتے کے لیے رکھ دیں بس آپ جیسے آج بنا رہے ہیں تو آج ہی آپ اسے ایک دو دن کی ٹائم دفعہ کھا سکتے ہیں اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ رہی جوهہ سانے رہی جوهہ رہی جوهہ گرہ